اس حدیث میں جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے ساتھی سے یہ بات بھی نہ کہو کہ چپ ہو جاؤ یعنی ہمیں جمعہ کے دن اس بات کا انتظار ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور جمعہ کی اہمیت کا ہمیں محسوس ہونا چاہیے اگر ہم مسجد میں دیر سے آئیں گے اور آ کر باتوں میں وقت ضائع کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے کاموں میں بے برکتی پیدا ہوگی اس کا ہمیں بہت زیادہ گناہ بھی ملے گا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایسے سنا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھیں ہیں ذرا سا بھی سر ہلائیں گے یا کوئی بات کریں گے وہ پرندے اڑ جائیں گے جو اتنی توجہ سے بات کو سنا کرتے تھے پھر جیسے ہی جس طرح کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے برکات سے وہی مومین مالا مال ہو سکتا ہے جو جمعے کی گڑیاں جو اس کی انتظار میں گڑیاں گنتا ہے یعنی صبح سے ہی جو ہے اس کو اس بارے میں وہ کونشیس رہتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے آج میں نے غسل کرنا ہے خوشبو لگانی ہے آج میں نے صاف کپڑے پہننے ہے اور جو ہے اس کا احتمام کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برکات بھی رکھی ہیں اور اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جب جمعے کا جس دن جمعہ کا دن ہوتا ہے اس دن جو ہے وہ عجر و ثواب لکھنے والے فرشتے جو ہیں مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جس وقت جو ہے جو آتا جاتا ہے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں اب جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے اونٹ کو زبا کیا یعنی اللہ کی راہ میں اونٹ جو ہے اس کو زبا کرنے کا اس کو قربان کرنے کا جتنا عجر ملتا ہے پہلے آنے والے انسان کو اس کا اتنا عجر جو ہے وہ دیا جاتا ہے پھر جو تھوڑی دیر بعد آتے ہیں ان کا عجر تھوڑا کم ہو جاتا ہے ان کا عجر اتنا ہے کہ جیسے کسی نے اللہ کی راہ میں گائیں کو قربان کیا اور اس شخص کو جتنا عجر ملے گا تھوڑی دیر میں آنے والے کو اتنا عجر دیا جاتا ہے اسی طرح ان کے بعد میں آنے والے کو اللہ کی راہ میں بکرا قربان کرنے کا عجر ملے گا اور اس کے بعد آنے والے کو اللہ کی راہ میں مرگی قربان کرنے کا عجر ملے گا اور جو اس سے بھی آخر میں آتا ہے اس کو مرگی کے انڈا جو ہے وہ اس کا صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا لیکن جس وقت امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں اس وقت فرشتے اپنا ریجسٹر بنگ کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے وہاں پر موجود جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس وقت پہنچتے ہیں جب خطبہ ہو چکا ہوتا ہے اور فوراں ہم جو خیبر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں اگر ہم ہماری یہ habit ہے تو یہ انتخائی غلط ہے اس میں کیا ہوگا کہ جو عجر و ثواب والے فرشتے ہیں یعنی ہم نے ایک انڈے کے برابر بھی صدقہ کرنے کا ثواب حاصل نہیں کیا اگر ہم ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بہت پہلے خطبہ شروع ہونے سے بھی پہلے وہاں پر پہنچنا چاہیے اس سے کیا ہے کہ ہمیں عجر زیادہ ملے گا اب دیکھیں کہ جمعہ کا عجر تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا لیکن اگر ہم وقت پر پہنچتے ہیں تو اس طرح اللہ کی راہ میں اونٹ گائیں بکرا مرگی یا پھر اس کا انڈا جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عجر ملے گا تو اس لئے کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم وقت پر پہنچیں اور توجہ سے بات سنیں اور جس وقت ہم وہاں پہنچ جائیں تو پھر ہم ادھر ادھر کے کاموں میں وقت ضائع نہ کریں نہ ہم کسی کے طرف توجہ دیں بلکہ ہم جس مقصد کے لئے وہاں پہنچے ہیں اس مقصد کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس وقت جمعہ کا جب امام خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت اور نماز کے ختم ہونے تک کسی قسم کا ذکر کرنا اور کسی قسم کا کلام کرنا بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے اس میں کھانا پینا سلام کہنا سلام کا جواب دینا ان سب چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کو نیکی کی تلقین کرتا ہے تو اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے جب خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو سننے والوں پر اور وہاں موجود رہنے والوں پر چپ رہنا اور توجہ سے سننا لازمی ہے یہ جمعہ کے عداب میں یہ بات شامل ہے اور جو ہے اس میں انسان جو ہے وہ پوری توجہ دین کی باتوں کی طرف لگانی چاہیے اور تاکہ ہم وہ باتیں سنیں اور ہم اس پر عمل کریں اور یہ عمل تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم بات کو توجہ سے سنیں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ کائٹ صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کا بشمار جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکے پھر آپ دیکھیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی بدت یہ ہے کہ لوگ جمعہ کی ازان سن کر مسجد میں آتے ہیں جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن صبح ہی مسجد میں جمعہ ہونا شروع ہو جاتے تھے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اچھی طرح غسل کیا وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے مسجد میں آیا اور خموش بیٹھا رہا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک ہفتے کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا غسل انسان کے گناہوں کو اس کے بالوں کی جڑوں سے بھی نکال دیتا ہے اتنا عجر ہے جمعہ کے دن کا ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تو آج کی ہماری حدیث جو ہے حدیث نمبر بارہ ہم نے یاد کرنی ہے آپ اس کو سمجھ بھی لیں اچھی طرح سے اور اس کو یاد بھی کر لیں